بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 134 ڈسکس کریں گے موڈیول 134 ہے about memory architecture and memory barriers پیویسلی ہم نے والیٹائل کوالیفائر کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ والیٹائل کوالیفائر جو ہے وہ آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کوئی ایسا ویریبل شیئر ویریبل جو نمبر آف تھریڈز کے بیچ میں شیئر ہو رہا ہے نمبر آف تھریڈز جس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کو آپ والیٹائل بنا دیتے ہیں والیٹائل اس لیے بنا دیتے ہیں تاکہ جب سوچنگ ہو تو اس سوچنگ کے دوران وہ ویریبل اس کی انٹر میڈیٹ ویلیو ریجسٹرز میں نہ پڑی رہ جاتی ہیں اور واپس میمبری کے اوپر رائیڈ بیک نہیں ہوتی جو بھی موڈیفیکشن ہوتی ہے وہ میمبری کے اوپر رائیڈ بیک ہو اور اسی انسٹنس پہ رائیڈ بیک ہو اور میمبری میں رہتے ہوئی کوشش کی جائے کہ اس کے پر آپریشنز کیے جائیں اس لیے اس کو والیٹائل بنایا جاتا ہے ایسا کرنے سے پرفارمنس ڈیگریڈ ہو جاتی ہے لیکن آف کورس ہمیں ریزلٹ ایکوریٹ چاہیے تو اس کیس کے اندر کانفلیکٹس جو ہیں ان کے آنے کے چانسز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی صرف والیٹائل بنا دینا کافی نہیں جب آج کل کے جو موڈرن پروسیسر ہیں اس کے اندر ملٹی لیول کیش ہوتی ہے لیول وان کیش لیول ٹو کیش جب بھی کوئی ویریبل ایک پروسیسر گیٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ویریبل کیش میں سے گیٹ کر رہا ہوں اور جب اس کو موڈیفائی اس نے کیا تو ہو سکتا ہے صرف وہ ویریبل کیش کے اندر موڈیفائی ہوا ہو میموری میں کب جا کے اس نے رائٹ ہونا ہے وہ جو کیش کو ہینڈل کرنے کے لیے جو پولیسیز ہیں ان سے پتا چلتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کب کیش کے اندر پڑا ہوا ویریبل جو ہے واپس میموری میں جائے گا جب تک وہ میموری میں نہیں جائے گا وہ کسی دوسرے پروسیسر کو ایکسیسیبل نہیں ہوگا کیونکہ کیش جو ہوتا ہے وہ ابھی ہم جس طرح اس سے ایک اگزامپل کی مدد سے ایک ڈائیگرام کی مدد سے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیش ہو سکتا ہے کہ ہر پروسیسر کے لیے اپنی پرائیویٹ ہو ہر پروسیسر کے اپنی کیش ہوگی جب ایک کیش کے اندر موڈیفیکیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کیش کے اندر بھی موڈیفیکیشن ہو تو یہ والی پروبلم جو ہے یہ کیش کوہرنسی کی پروبلم کے لاتے ہیں تو کس سیکونس کے اندر موڈیفیکیشن ہوگی اگر آپ ایک ویریبل کو چینج کرتے ہیں اسی وقت ہی مین موڈیفیکی کے اندر اس کے اندر چینج نہیں آتا کیونکہ اسی وقت جو چینج آتا ہے وہ کیش کے اندر آتا ہے کس وقت جا کے وہ چینج موڈیفیکی میں جا کے ریفلیکٹ ہوگا وہ آپ ڈیٹیمن نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اسی وقت ہو جائے ہو سکتا ہے کافی دیر بعد جا کے وہ چینج موڈیفیکی کے اوپر ریفلیکٹ ہو تو ہمیں یہاں پہ کیونکہ تاکہ ہم چاہتے ہیں وہ موڈیفیکی کے اوپر ریفلیکٹ ہو اور اس کا ایفیکٹ جو ہے باقی پروسیس کے اوپر بھی نظر آئے ایک کیش کے اندر جو ویریبل چینج ہوا ہے اگر دوسری کیش کے اندر وہ ویریبل چینج نہیں ہوا یا دوسری کیش کے اندر وہ ایکسیسیبل نہیں ہے یا دوسرے پروسیسر کے اندر وہ ایکسیسیبل نہیں ہے تو یہ کیش کوہرنسی کی پرابلم کہناتی ہے اس پرابلم کو ہم کسی طرح سے دیکھیں گے ریکٹیفائر کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے وینڈوز آپ کو پروائیڈ کرتی ہے میمری بیریئرز میمری بیریئرز جو ہیں وہ اشور کرتے ہیں کہ جس ڈیزائرڈ آرڈر کے اندر آپ میمری کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اسی ڈیزائرڈ آرڈر کے اندر میمری ایکسیس ہو میمری بیریئرز آپ انفورس کرتے ہیں یوزنگ سم انٹرلاغڈ فنکشن آگے چل کے ہم ایک ایک ایگزامپل دیکھیں گے اس کے اندر انٹرلاغڈ فنکشن کا ہم استعمال کریں گے تو کوئی انٹرلاغڈ فنکشن یوز کی مدد سے آپ میمری بیریئرز جو ہیں ان کو انفورس کرتے ہیں آگے ایک اور ڈائیگرام ہے اس کی مدد سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ادھر میمری بیریئرز کا کیا رول ہے اور یہ اصل پرابلم ہے کیا اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسے تو ایک پروسیسر ہے اور اس کے اندر فور کورز ہیں اور دول چپ پروسیسر ہے دو اس کے اندر چپ ہیں ہر چپ کے اندر ایک چپ کے اندر ٹو کورز ہیں ایک چپ کے اندر چپ زیرو کے اندر کوئر زیرو ہے اور کوئر ون ہے اور چپ ون کے اندر کوئر ٹو ہے اور کوئر ٹری ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئر کے لیے کیش کی کیسے سچویشن ہے ایک لیول ون کیش ہے لیول ون کیش جو ہوتی ہے وہ سائز میں کم ہوتی ہے لیکن فاسٹر ہوتی ہے بہت زیادہ فاسٹر ہوتی ہے اگر لیول ون کیش کو ہو سکتا ہے کہ ایکسس کرنے میں تھری کلوک سائیکلز لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے لیول ٹو کیش کو ایکسس کرنے میں فورٹین کلوک سائیکلز لگ رہے ہیں اور میموری کو ایکسس کرنے میں ہنڈرز آف کلوک سائیکلز لگ رہے ہیں ہنڈر پلس کلوک سائیکلز لگ رہے ہیں تو کور زیرو کو جو کیش آویلی بل ہے وہ یہ اویلی کیش ہے لیول ون کیش اور کور ون کی لیول ون کیش الگ ہے کور ٹو کی لیول ون کیش الگ ہے کور تھری کی لیول ون کیش الگ ہے ہر ایک ہی اپنی اپنی private cache کوئی ایک cache کا کیونکہ mechanism ہی اس طرح کا ہے کہ اگر cache چھوٹی ہوگی تو وہ faster ہوگی جتنی بڑی کرتے جائیں گے اتنی سلور کرتے جائیں گے تو ایک بہت بڑی cache رکھنا جس کو کہ سارے processors ایکسیس کر سکیں feasible نہیں ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی cache ہر processor کی الگ الگ L1 cache ہے اور L2 cache کا تھوڑا سائز بڑا ہے تو یہ L2 cache یہ optimize کرنے کے لیے L2 cache اس کو access کرنے میں تھوڑا زیادہ time لگ رہا ہے لیکن اس کا سائز بڑا ہے تو یہ core 0 اور core 1 دونوں L2 cache کو access کر سکتی ہیں یہ L2 cache جو ہے core 0 اور 1 کے لیے اپنی private اور 2 اور 3 کے لیے جو الگ سے L2 cache ہے اگر L2 cache کے اندر ایک variable پڑا ہویا ہے core 0 اور 1 کی تو وہ core 2 اور 3 کو access نہیں ہوگا یا core 2 اور 3 کی L2 cache کے اندر ایک variable پڑا ہویا تو وہ core 0 اور 1 کی L2 cache کے اندر accessible نہیں ہوگا اسی طرح سے کسی بھی core کی L1 cache کے اندر اگر کوئی variable پڑا ہوئے تو وہ کسی اور core کو accessible نہیں ہوگا سے core 0 جو ہے core 0 کی اس L1 cache کے اندر کوئی ایک variable پڑا ہوئے جو بھی ادھر variable پڑا ہوئے وہ core 1 کو access نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ہے اور اس کی cache الگ ہے اس کی core 2 کی cache الگ ہے اور core 3 کی cache الگ ہے تو ہمارا جو problem ہے وہ problem یہی ہے کہ اس core نے اگر ایک variable کو change کیا اس نے ایک variable کو write کیا اور write کیا جب write کیا تو وہ variable L1 cache کے اندر رہا L1 cache سے وہ memory میں کب جائے گا ہمیں نہیں پتا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ادھر L1 cache پہ write ہوتا ہے تو وہ say core 3 کو بھی وہ access ہو جائے لیکن core 3 کے L1 cache ڈیفرنٹ ہے core 3 کو وہ access نہیں ہوگا اگر core 3 کو access ہوگا تو وہ memory کے through access ہوگا اور memory میں یہ variable کب آئے گا ہمیں نہیں پتا تو memory barriers یہ ensure کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ایک variable کے اوپر کوئی value write کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ memory کے اندر update ہو جائے اسی instance پہ memory کے اندر update ہو جائے normal جو optimized working ہے اس working کے اندر کب جا کے وہ memory کے اندر update ہوگا کبھی ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے کبھی ہو سکتا ہے کافی دیر بعد ہو we don't know وہ جون جو process کی execution جو ہے وہ progress کرتی ہے during the execution ہمیں پتا چلتا ہے کہ کب جا کے اس نے update ہونا ہے لیکن memory barriers یہ ensure کرتے ہیں اگر آپ کسی ایک variable کے ساتھ memory barriers associate کر دیں تو وہ یہ ensure کریں گے کہ جو ہی آپ variable کے اوپر کوئی change کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ memory کے اندر جو ہے وہ بھی update ہو جائے جو ہی memory کے اندر update ہوتا ہے تو اب memory کے ثروب code 3 بھی جو ہے وہ اس کو access کر سکتی ہے تو یہاں پہ یہی point emphasis کرنے کے ضرورت ہے کہ جو volatile ہے volatile صرف یہ assure کرتا ہے کہ جو آپ نے نئی values assign کی ہیں اپنے کسی data کو وہ values جو ہیں L1 cache کے اندر update ہو گئی ہیں وہ یہ assure نہیں کرتا کہ وہ values propagate ہوئی ہیں up to memory اور memory کے ثروب وہ اب باقی cores کو بھی accessible ہوں گی ہم نے وہ value باقی cores کو بھی accessible بنانی ہے تاکہ دوسری threads جو ہیں وہ بھی access کر سکیں اگر صرف L1 cache کے اندر جہیں جاتا ہے تو باقی جو thread اگر سے core 3 کے اوپر thread چل رہی ہے وہ اپنی L1 cache کو access کرے گی تو اس کی L1 cache کے اندر وہ والی value جو ہے ابھی propagate نہیں ہوئی ہوگی یہ ہی ہماری cache coherency کی problem ہے اور اسی problem کا solution جو ہے وہ ہمیں memory barriers کے ثروب ملتا ہے تو memory barriers یہ ensure کرتے ہیں کہ جب بھی آپ write کرتے ہیں کسی ایک variable کے اوپر تو نہ صرف وہ L1 cache کے اوپر write ہو بلکہ وہ پوری طرح سے propagate ہو up to the memory اور memory کے ثروب وہ دوسری cores کو بھی accessible ہو جائے یا پھر کوئی اور mechanism جس کے ثروب دوسری core جو ہے اس variable یا تو وہ cache میں سے remove ہو جائے اور صرف memory کے اندر ہی آ جائے اور memory سے پھر ساری caches جو ہیں اس کو access کر سکیں update ہو جائے ساری caches کے اندر یا invalidate ہو جائے ساری caches کے اندر کوئی بھی mechanism جس کے ثروب وہ across the board variable جو بھی اس کی updated value ہے سارے کے سارے processes کو accessible ہوئے ہیں تو اسی کے اندر for example جیسے ہمارے پاس اگر ایک variable ہے n اور وہ n variable جو ہے ہماری ایک thread رن ہو رہی ہے وہ thread جو ہے core zero پر رن ہو رہی ہے core zero جو ہے اس n variable کو increment کرتی ہے جب increment کرتی ہے تو وہ جو change ہے وہ کہاں پہ آئے گی L1 cache پہ آئے گی آپ کا volatile کا جو qualifier ہے وہ ensure کرے کہ وہ instantaneously جو بھی change کیا ہے وہ L1 cache کے اوپر آ جائے اب جو L1 cache کے اوپر change آئی ہے وہ change core three کو accessible نہیں ہے core three کے اوپر دوسری thread رن کر رہی ہے جس نے اسی n variable کو use کرنا ہے اگلا جو اس کا increment ہے core three پہ رن ہونے والی thread نے اس کے اندر increment پرفارم کرنا ہے لیکن core three کے L1 cache کے اندر وہ variable ابھی تک update نہیں ہوا ہو سکتا ہے پڑا ہو لیکن پھر اگر پڑا بھی ہو ہے تو اس کی پرانی value ہوگی ہو سکتا ہے پڑا ہی نہ ہو تو اب وہ variable کہاں سے آئے گا تو ہمارا یہ جو memory barrier ہے یہ ensure کرے گا کہ جب n کو core zero نے update کیا ہے تو وہ value جا کے memory کے اندر بھی propagate ہو اور جب memory کے اندر propagate ہو تو core three بھی اس کو memory سے updated value کو access کریں core three کی memory میں سے بھی یا تو وہ invalidate ہو جائے یا memory میں سے پھر سے وہ access ہو اچھا اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو memory barriers ہیں ان کی cost is very high اگر L1 میں سے ایک variable نے access ہونا تھا three clock cycles consume ہونے تھے اگر L2 میں سے ایک variable نے access ہونا تھا تو fourteen clock cycles ہونے تھے اور اگر memory میں سے کوئی ایک variable access ہوتا ہے تو hundred plus clock cycles لگتا ہے memory barrier enforce کرتا ہے کہ جب بھی ایک variable کے اندر کوئی change ہوئی ہے تو وہ سیدھا memory کے اندر جائے جب memory کے اندر write ہوگا تو آپ کے hundred plus clock cycles consume ہونے اور جب دوسری core بھی اس کو memory میں سے access کرے گی تو again hundred plus clock cycles consume ہونے تو اس طرح سے یہ ایک expensive task ہے اگر آپ نے memory barriers کے استعمال کرنا تو بہت کیرفل ہی کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے کہ صرف وہی variables memory barrier کے through update ہوں جو کہ shared ہے ہر variable کو آپ نے memory barrier کے through update نہیں کرنا کیونکہ یہ of course آپ کی جو performance ہے overall اگر ہر variable memory barrier کے through access ہوگا تو پورے program کی performance جو ہے وہ بری طرح سے degrade ہو جائے گی